اسلام علیکم معزز سامین دستک ٹی وی کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم آپ کو ان جان لیوہ وبائی امراض کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ لکمہ اجل بن گئے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری مزید اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں معزز سامین جہاں کرونا وائرس نے پوری دنیا میں ایک زبردست قسم کا خوف و حراس پھیلا رکھا ہے وہاں اکثر ایک جملہ سننے میں آتا ہے کچھ نہیں ہوتا وہ سب لوگ جن کو لگتا ہے کچھ نہیں ہوتا چھٹیاں ہیں تو سمندر پر چلتے ہیں مری چلتے ہیں منال چلتے ہیں سیال چلتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کو اس دنیا کی ہسٹری پڑھنے کی ضرورت ہے تیرہ سو چالیس تا تیرہ سو ترپن بلیک ڈیتھ جب تا ان نے اس دنیا میں تباہی مچا دی ایشیا یورپ اور افریقہ میں بیس کروڑ لوگ اس ناگیانی آفت کی نظر ہو گئے ان بیس کروڑ لوگوں میں ہزاروں لوگوں نے جو اس وقت بحری جہازوں کے لنگروں کی جگہ پر کام کرتے تھے جو اس وقت اس بیماری کے پھیلاؤں کا سبب بننے والے چوہوں کی افضائش کی جگہ تھی وہاں جانے سے گریز نہیں کیا تھا یہی سوچ کر کے کچھ نہیں ہوتا انیس سو اٹھارہ کا سپینش فلو جس میں پانچ کروڑ لوگ جو اس وقت کی دنیا کی آبادی کا چوبیس فیصد بنتے تھے انفلوینزا کی عالمی وبا کا شکار ہو کر لکمہ اجل بن گئے تھے یہ تعداد اس وقت عالمی جنگ عظیم اول کی ہلاکتوں سے بھی زیادہ تھی اس وقت بھی فرانس کے پارکوں اور ساحلوں اور امریکہ میں کینساس کے تفریحی مقاموں میں ان سے بہت سے لوگ ایسے سوچتے ہوں گے کہ کچھ نہیں ہوتا انیس سو چھپن میں ایشن فلو اور انیس سو اٹھ سٹھ میں ہانگ کانگ فلو جس میں کل تیس لاکھ لوگ لکمہ اجل بن گئے شاید ان میں بھی بہت سے لوگ سیرو تفریح اور من موجی زندگی کو بہادری کی علامت سمجھتے ہوئے اپنے ان دوستوں کو ممی ڈیڈی کہہ کر ان کا مزاکڑاتے ہوں گے جو گھروں میں احتیاط کے طور پر خود کو قید کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور خود تمام احتیاطی تدابیر کا قتل کرتے ہوئے کہتے ہوں گے کہ کچھ نہیں ہوتا موزد سامین کسی بھی وبا کا ذکر پڑھ لیں انیس سو دس میں بھارت میں ہونے والی حیزہ کی وبا کا حال ہو یا دو ہزار تین میں ہانگ کانگ چائنہ میں سارس کی وبا کا احوال ہو ہر جگہ ایسے من موجی اور من چلے لوگ نظر آئیں گے جن کے نزدیک تمام احتیاطی تدابیر کے بخے ادھیڑ کر بلیک مقامات پر جانا بہادری اور شجاعت کی نشانی سمجھا جاتا رہا کیونکہ ان کے نزدیک کچھ نہیں ہوتا تھا اور پھر دنیا کو ان کی اس خواہ مخواہ کی بہادری کی سزا کروڑوں مریضوں لاکھوں اموات اور عالمی وباوں کی صورت میں بھگتنا پڑی اور پھر دنیا میں بہت کچھ ہوا اس وقت بھی ہم ایک عالمی وبا کا سامنا کر رہے ہیں جس میں دنیا کے ایک سو تیس سے زیادہ ممالک اور ایک لاکھ ستہ ہزار سے زیادہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں جبکہ سات ہزار لوگ لکمہ اجل بن چکے ہیں اسپین اور اٹلی میں لاک ڈاؤن ہے نیو یارک میں ایک پورا زلہ نورشل کو نیشنل گارڈز کے حوالے کر دیا گیا ہے ہوکن نیو جرسی میں کرفیو نافذ ہے ایک اندازے کے مطابق صرف امریکہ میں پندرہ کروڑ لوگوں کے اس سے بیمار ہونے کی پیشنگوئی ہے پاکستان میں اس کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی بیمار ہونے پر ہسپتالوں کا رخ نہیں کرتی بلکہ آج بھی دیسی ٹوٹکوں اور حکیموں پر اکتفا کرتی ہے اور ہسپتالوں میں بھی ٹیسٹ کرنے کی کٹ جو گیارہ ہزار کی ہے ان کا فقدان ہے جو تعداد میڈیا پر بتائی جا رہی ہے وہ بھی روز بروز بڑھ رہی ہے عالمی ادارہ صحت کی ہدایات کے مطابق یہ وائرس تین فٹ کے فاصلے سے پھیل سکتا ہے اور کم از کم چھ فٹ کا فاصلہ برقرار رکھنے کی تجویز ہے جب کوئی مریض جو اس وقت خود بھی اس مرض سے واقف نہیں ہوتا کھانستا ہے بولتا ہے سانس لیتا ہے ہنستا ہے یا چھینکتا ہے تو یہ وائرس پانی کے نان نظر آنے والے کتروں کی صورت میں ہوا میں مولک ہو جاتا ہے اور پھر سانس کے ذریعے یا ان مریضوں کے ہاتھوں سے ملائے جانے والے ہاتھوں کے ذریعے اس انسان کے جسم میں شامل ہو جاتا ہے جو تمام تر وارننگ کو پسے پشت ڈال کر اس وقت سمندر پر نہانے یا پہاڑوں پر گھومنے آیا ہوتا ہے آج اگر مسجدوں میں بس جمعہ کی نماز ہی پڑھنے اور باقی نمازیں گھروں میں ادا کرنے کے فتوے جاری ہو رہے ہیں ملک میں سکول کالج شادی حال بڑے اجتماع اور کرکر سٹیڈیم بند کر دیے گئے ہیں آج اگر دنیا میں حرم شریف، کربلا، کلیسے، مندر، ڈیزنی لینڈ، ائرپورٹس، بندرگاہیں اور ٹرین سٹیشن سب جام کر دیے گئے ہیں تو آخر کوئی تو سنجیدہ وجہ ہوگی جناب جو آپ کے اتوار کے دن کراچی کے ساحل پر جانے، سمندر میں نہانے، مری کے پہاڑوں کی سیر کرنے اور منال کی چائے پینے سے زیادہ اہم ہوگی ان حالات میں سیر و تفریق کے لیے منال اور مری جانا، دعاوں کے لیے درباروں میں اکٹھا ہونا اور گھروں میں سب کو بلا کر بار بی کیوں کرنا ایسے ہی ہے کہ کسی گھر میں آگ لگی ہو اور اس جلنے کی بدبو کو کم کرنے کے لیے آپ خود کو سائنس دانس سمجھتے ہوئے اس پر پرفیوم اور ائر فریشنل چھڑکیں لیکن جس سے وہ آگ بھجتے بھجتے پھر سے بڑک اٹھے یقین جانئے یہ نہ کسی بہادری اور جرت کی داستان ہے اور نہ کسی خدمت اور عقیدے کا بیان ہے یہ اصلہ علمی اور ہڈ درمی کی نشانی ہے جس کا بحیثیت قوم ہم شکار ہیں یاد رکھئے اٹلی جیسا ترقی آفتہ ملک جہاں ویٹنری وینٹی لیٹرز کی کمی کی وجہ سے بوڑوں کو بیمار ہونے پر موت کی آغوش میں جانے دیا جا رہا ہے ایسے میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے وسائل اس قدر محدود ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جن بوتل سے باہر آ گیا تو ہمارے پاس قسمت کو دمائیاں اور حکومت کو گالیاں دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا اس لیے ارتماس بس اتنی تھی کہ گھر بیٹھ کر فیس بک پر اس کرونا وائرس پر لطیفے بنائیں تصویریں لگائیں میمز شیئر کریں سیاستدانوں کی بینڈ بجائیں اس وائرس کے سازش ہونے اور گھروں پر عذاب ہونے کے موضوع پر آرٹیکل لکھیں الغرض کچھ بھی ایسا کریں جس کی وجہ سے آپ گھروں میں رہیں لیکن ان سکولوں کی چھٹیوں کو ویکیشن سمجھ کر سیرو تفری اور حلے گلے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ صرف آپ کی ہی نہیں آپ کے ارد گرد ہزاروں لوگوں کی زندگی کا سوال ہے جو ہرگز کوئی شغل نہیں ہے ہر بات کا یہ جواب نہیں ہوتا کہ کچھ نہیں ہوتا کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے خیر کی باتوں میں ان چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے میرے موزد سامین ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پیغام کو آپ سمجھ گئے ہوں گے اور نہ صرف یہ کہ اس پر عمل کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان